یاد رکھے آئے جوارنوئیو توجہ کس دنیا ویچ بندیاں دا کچھ بندیاں دا کچھ کو جلیئے تو کچھ دا سب کو جلیئے اللہ تو نباد رکھے اے حد قدیم اتاد نوے بلکہ حیدری آہ شیعہ سننی دی بات نہیں جو ایزے مسلمان ایک مسلم ہون دی ایسیہ تنال کدی اے ناستین ویکو کہ اے نا کی عشق کی تا اللہ کل شاہن قدیر نال اور یاد رکھے جوارنو انہاں دی عبادت دارین قربان کریے انہاں دی تسبیح مکدی نہیں ساری ساری رات اسنین دی نانا جو دو کنوت کر دن نا جس وست کائنات بنائیے او بھی الاف دی تسبیح تین سو مرتبہ پڑ دن پھر راز و نیاز شروع ہو جان دن پھر دعاوہ شروع ہو جان دی میں گناہ گارتا اپنی عقل دے مطابق اپنی طاقت دے مطابق انہاں دا ذکر کرنا ہے گل ہک کر رہے ہونا لاتا دا چیزاں زین سفر کر رہے ہوں دی جوارنو کیوں محول ہوندہ ہوئے گا جس دی عبادت ہو رہی ہے اوہ اللہ کل شین قدیر ہے تجڑہ تسبیح پڑ رہے ہیں اوہ وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ لہا لطف اللہ مسلمانو لطف اللہ حضور دی عبادت بسم اللہ حضور اسی تاپنے آپنوں قدیس عبادت دے رہاوے چس منزلتے لائی نہیں نہ آئے کہ عبادت لطف ہو جاوے اجے تاہی کرز دی منزلے بھئی آکھیں آگے ہیں اے کرنا ہے جدو لطف بن جائے گی عبادت جوانوں جدو نماز دے اول وقت شروع ہون تو پہلے کدائیں پانچ منٹ پہلے نماز دے کدی انتظار اچھ کدی مسلے تے بیٹھو نا آئے 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 اس بڑی بڑی تسکین ہے اس دے اندر کدی ازان تو پہلے دس منٹ کدی مسلے تے اے کیوں نہیں چھڑ دے مسلہ میں اس بات انہوں کئی واری کیتا ہے ہر مجلس اچھ بھی کراں تک کسے ایک نئے جوان وستے اے نصیحہ دا سمان بند سکتی ہے وڈے وڈے بادشاہ ماں دے میں مقبر جاوے کھے محلات وے کھے اٹلی تک گیا جوانو فرانس تک گیا نپولین دا جا کے محل وے کھا ویٹیکن سٹی تک گیا جوانو رومن نمپائر دی باقیات وے کھے جڑے ملکان دی تقدیر دا فیصلہ کر دیا استمبول تک گیا جوانو ٹوب کاپی محل جا کے وے کھے مغلان دی یہاں باقیات وڈے سارے ہاں دے سامنے تو میں یہ نتیجہ کڑیا کہ جس بادشاہ دے ہتھچوی دنیا آئی ہے نا وہ آپ بھامیں مٹ گئے اس کم ایسے کیتن جوانو کسے دے محل نظر محل داستان بیان کر رہے ہیں بھئی اپنے دورے چھیک کی بلا بن کے رہے ہیں اہمیں دنیا پاگل نہیں اہمیں روز چار بن دے کنن المولا کہ اہمیں نہیں آ دے دعا مونگو میں مدینے پہنچ جاواں میں اللہ دے گھر پہنچ جاواں دعا کرو میں کربلا وے کھاں جوانو سارا چکر لا کے میں کربلا گیاں نجف گیاں مدینے گیاں مکہ گیاں کازمین گیاں سامرہ گیاں مشہد مقدس گیاں کم مقدسہ گیاں میں دنیا دے بادشامہ دے محل وے کھین تے اینا چودہ دے مسلحی وے کھین جتے گئے ہیں اے مصطفیٰ دا مسلح ہے مرتضیٰ دا مسلح ہے بولو جڑے وے کھائے ہو جڑے زیارت کر رہے ہو ایناندہ مسلحی نظر آنے خدا بات ایناندہ جدوں ہی ملے گا مسلح ملے گا جتنا اللہ اللہ اکبر جل اللہ جلال سارے عبادت شامل ہو یا رسول اللہ بے شک ملکِ حیدری جتنا رسالت کی عظمت بلا اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد رب کیسا سلوات دا کیسا نظام رکھے مالک نے اپنے محبوب وستے جیڑا توفہ درود دے یو توفجڑا ہر وقت رب آپ دے رہے ہیں محبوب نو ایک روحانیت دے حساب نہ لکھ چھوٹی جی گل کر دا بڑے پرانے ازادار بہت بڑے بڑے نامیں تھے پڑ گئے بہت بڑے بڑے زاکرین علماء نے فتح پورے ڈیوٹیاں دیتی ہیں بزرگان مجلس زینت اول تو آخر موجود ہو ایک روح روحانیت دے گل کرنا چاہنا اس سلوات ہے کی تو کیوں سا نہ کھے گے کہ بار بار پڑو اس دا بندہ کیے یاد رکھائے جس بھی بے مثال جنت چراب چودہ نو رکھے ہو اے نا اوٹھے جڑی ہوا گھل دیئے نا اس دا نا سلوات ہے آئے 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 مل گئے حیدری یاد علی اس دا نام درود ہے مدانِ ماشرِ سلوات پڑھنا لی دی ملاقات ہونی ہے تاجدارِ مدینہ رہتِ قلب و سینہ حسنین کریمین دے پاک نانا نالتِ آقا علیہ السلام نے نام لے کے بلانے ہیں کوئی بھی بندہ کسے بندے نو مجمعہ آمیج سے مخاطب کرے تو لوگاں دی توجہ ود دیئے کوئی ساڑے جیا کونہگار بندہ کسے نمتوجہ کرے تو لوگ متوجہ ہو جان دیں تجدتے حضور بل آمین نانال تگال ماشر دی پہ کرنا ہشر دی جدتے مان پتر دی خبر نہیں پیون دھی دی خبر نہیں بہن نو بھرا دی خبر نہیں ہونی جیڑا بچیاں بڑھا کر دے سی اولین آخرین مخلوقات جتے کٹھی ہو سی تیڑے راستج حضور صلوات پڑھا نہ لے تا نہ لمن گے ذرا سوچو ایک پل وست سارے حاضرین حضور دی امتی سوچو کہ توڑا نام یا کوتی لباتے حسنین کریمین دے نانا دے زبان ایک دا سجد جاری ہوئے گا تو نا سننالا حیران ہوئے گا حضور دے سامنے حت بان کے آکے گا یا رسول اللہ تو ان نام میرے دی کمیں خبر ہوگی اور فرمائے درود نائے بھیجدہ ہو تیرا نال ہے کہ یہ آنگا ہے پہچان بنا حضور دی کچاری ویچ انہان دی جڑی عبادت ہے انہان دی زندگی ویچ سر ربد نہ آتے دینا ہے انہان دا حاضر ہے مال تے نہ جوڑے یہی نہیں مہران ہو گئے ہیں جملہ پڑھ کے کہ پوری زندگی یہ جمیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ذات وستے ایک ایٹ دے اٹھے دوئی ایٹھ علی نہیں رکھی نانے جو دی خوشک روٹی تو بھی دو دو چار چار دیں دی خوشک سکری روٹی کون پسند کر دے علی پسند کر دیں صرف ایک دو ہفتے دی روٹی نہیں پوری زندگی ساری ساری رات تے وہڑا اس اللہ کل شہن قدیر دی بارگاویچ حاضر راندہ ساری ساری رات جدو آیت پڑھ دیں جوانو جڑی کہرو غزب دی آیت آن دی یہ قرآن دی اے انج رون دیں جوانو کے محلے آلے جاگ جان دیں خوف خدا وے چھے اللہ دی اللہ دیاں ہجتاں جدو کوئی آیت غزب آلی آن دی یہ اس دے کہرو غزب دی جڑی آیت اچھ تفسیر ہو رہی ہو جوانو اے انج گریہ کر دیں کہ ویڑے تے نوکر پریشان ہو جان دیں مدینہ دی ایک عورت سننا اس جملے نو شہزادی کونین کلا کے تشریف فرما شہزادی کونین نہ لاکے بھی موجود ہوئی تو امیر المومنین مسلح عبادت تیانت گریہ آلی ابن ابی طالب دا کہ دیوارہ پہ یہ حل دیا اے عورت گھبرا گئی ہے گھبرا کے پہ یہ آ دیئے شہزادی کونین نہیں متوجہ پہ ہندے بی بی تسبیع چپنچ موجود ہیں علی اللہ دی بارگاویچ اپنی عبادت اچ مہوین اس عورت پوچھیا علی ابن ابی طالب ایڈا اچھا آسان لفظہ کا سب سو ایڈا ڈاڈھا علی کیوں پہ رون دیں شہزادی کونین فرمایا علی جدوں ہی اللہ نالگال کر دائے اسے انداز اچھی کر دائے یاد رکھنا جوانو انداز جتنا اسی سارے رل کے پیار کر دیا انہا پانچ بارہ چودہ نال اس تو کروڑ گنا زیادہ چودہ اپنے اللہ نال پیار کر دیں اناندی زندگی ویتون صرف رب اور عبادت کس مہیار تے کر دیں عبادت کس بلندی تے کر دیں کہ ساری زندگی دی عبادت کر کے ہر رات اچھ دو دو ہزار سجدہ کر کے ساری سا ہر حجت نے اللہ دی ہر اس ویڑے دی ہر حجت نے اپنے موڈے اٹھے روٹیاں رکھ کے آئی تب بندے ستیاں پہ آن دا جگہ کے حق حلال دا کمائے وہ بھی کھول ہیں دن اے جگہ کے اپنا اپنا حصہ اپنا حصہ مدینے دے گھرہ میں تقسیم کر دیں تو امت انہیہ دنی ناندہ خیال رکھے آئے علی اسی غریب نال بانہ پسند نہیں کر دیں اسی منگتے نال سوالی نال کن یاد دے کس کدی کس دو چار روپے دیں تو پہلے سلام لے ہوئے یا کدی کس نوحان نہ لیا ہوئے کس مسلمان نو یاد ہے یاد رکھے تھے جس انہوں اللہ امیر المومنین بنایا ہے نا مالک اشترہ دین غریبانال علی دا پیار وے کہ میں اکثر دعا منگدم کاش کہ اللہ میں بنایے ہی غریب ہوئے جس دا کوئی نہیں جس دا کوئی نہیں اس دا یہ ویڑ ہے جس انہوں زمانے جواب دے دیتا ہے اس دا یہ ویڑ ہے لاتا داد میں مریض ویکدہ جوان نو انہوں دی کیسی ذات ہے کہ چودہ سو سال ہو گئے انہیں نہستی انہوں پردہ کیتے ہیں ہاں پر فیض آج بھی جاری ہے نجف جاؤ تے نہیں پتہ لگ دا بندہ قبر مبارک تے جارے پتہ لگ دا کسے بادشاہ دے دربار جارے ہیں بادشاہ مان دے دربار چو جوان نو اندے جاندے لوگ انہ اندے چہرے بلکلوں ہی کفیئے تے اہمیں کبرج کرسی نہیں لگ جان دی اہمیں پیر دی ٹھوکر ماریاں مردے اٹھی کے نہیں بھج پون دے اے نائنج عبادت کیتی ہے کہ آپ ہی عبادت ہو گئے ذکر اناندہ کرو تو عبادت اس دلی کھین دیئے محبت علی نال کرو تو عبادت اس دلی کھین دیئے ذکر علی نال کرو تو عبادت اس دلی کھین دیئے تے کمال ابو طالب دے پتر بھی کر دیتا ساری زندگی سر سیدچ رکھ کے عبادتہ کر کے سر تو پیرا تے وجود اللہ دے دین اچھ میدان جنگ اچھ مار مار کے تے آخر تے علی پہ آ دن میں تیری عبادت تیری جنت دے لالا چھے نہیں کر دا اے علیہ نہ علی تیری عبادت تیری جہنم دے خوف تُو کر دے علی تیری عبادت اس وجہ تُو کر دے چونکہ تُو لائکِ عبادت سجدہ بن دے ہی تیری زادہ ہے پیرے تے علم دے گھوڑے بھج بھج کے میرے شیعہ سنی جوانوں تھک جان دے جی تو علی دا کلام شروع ہو رہے ہیں امیرِ ممکنات ارشاد فرمین دن تُو بلکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں جتنا دل بول رہے ہیں اتنی زبان تائد کرے جوان نہ دی اے عبد معبود نو آکھ رہی ہے بندہ خدا نو آکھ رہی ہے تُو بلکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا کر دے جیسا تُو چاہتا ہے رب سویڑے نزتہ نال سجایا ہے سویڑے دے پتر ویکھو اللہ جیڑے علین پتر تاکیتن الحسن و الحسین سید شباب اہل الجنہ اعلان کوئی کربلا دا پیڑ ویکھن تو باد حضور نہیں کیتا حسین کربلا نبی آمینہ اللہ مرحبا جتنی روح حاضر ہے جتنی روح اجازت دے رہے اتنی تاہید کرو میرے جواں نہ ہو اناندھی سرداری دا اعلان مادی جھولی چھویا ہے مادی جھولی ویچی اناندھی سرداری دا اعلان ہویا ہے تے کی اللہ پھرے دو امام عطا کیتے مسلماننو ایک دا نا حسن ہے ایک دا نا حسین ہے ظہور چھ مہینے دا فاصل ہے دوان بھراما دے پوری دنیا جا کے ویک کو جتے بھی بادشاہت ہوئے گی نہ بادشاہت ہوئے گی اُتھے ہیک کی بادشاہ ہوئے گا ہیک ٹائم ایچ ہیک کی بادشاہ ہوئے گا برطانیہ ہیں کنگڈم ہیں اُتھے ہیک ٹائم ایچ ایک بادشاہ ہوئے گا جس ملک اچھ بھی بادشاہ یہ کوئی ریاست ایسی نہیں جبانا ہو جتے ہیک ٹائم ایچ دو بادشاہ ہون چونکہ دوان دے نظریات مختلف ہون گے فیصلے میں خرابیوں ہو سکتی ہیں محول مہاشرہ خراب ہو سکتا ہے چونکہ ذہن نہیں مل دے یاد رکھ جا گیر بھی وڈی جنت ہے تے سردار بھی اللہ دو بڑھائے گے کتنے برابر ہیں حسن اور حسین مل گئے حیدری کتنے برابر ہیں میرے بھائیوں حسن اور حسین کتنے کامل و اکمل ہیں حسن اور حسین جاگیر ہے کہ سردار دو ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جوانہ نے جنت دے سردار ان حسن تے حسین بڑی رب فضیلت دیتی ہے اس پورے ویڑے نو جوانو اس ویڑے دے غلامہ تک کی پچھ دے ہو یہ پورا پورا موضوع ہے ہر بات پوری پوری مجلس دا موضوع ہے غلامہ تک کی اس ویڑے دے غلام بھی جو دو کلام کر دیں تو قرآن اچھو بول دیں سرکار فضیلت سلام اللہ علیہہ نے دلیز سیدہ تیان تو بات ساری زندگی قرآن اچھو کلام کیتا ہے انہاں دے جیڑے نو کریں جوانو کوئی کپڑے جوتیاں نال یا رکبے جائے دادہ نال یا سواریاں نال نہیں دست دے کیسی پاکاں دے منہ نالے ہاں سیدہ دلے دنیا نو جا نہیں دیتی تا انہاں دے منہ نالے ہاں بھی دلے دنیا نو جا نہیں دیتی کی امان دے درجہ سلمان محمدی دا کے دسویں درجہ تے فائزن امت جس دے امان دے اعلان ہوئے تو خود نبیہ تے سلطان نے کی تے حضرت سلمان محمدی انتے دسویں درجہ تے فائزن امان دے تے حالت کی ہو گئی جوانو پہنا جتی کوئی نہیں تے سیرت پگڑی کوئی نہیں پہواند لگے کپڑے ابو موسیٰ اشری نے آکھے آلی دے جو فضائل پڑ دے ہیں ہر وقت علی دے ہمایت دے گل کر دے ہیں تے علی نو آکھیاں کو یہ کمرہ پا دے بیا علی نو آکھیاں کو نوے دو چار کپڑے ہیں دے سوٹ لے دے بیا اگو جواب سنو ساکے علی تو منگی تے بقا منگساں فنا نہیں مگنا علی نو آکھیاں کو کپڑے ہیں دے ہیں علی نو آکھیاں کو کپڑے ہیں علی نو آکھیاں کو کپڑے ہیں علی نو آکھیاں کو کپڑے ہیں